میں سکر نئیم مدین آپ دیکھ رہے ہیں ویس اوک گلبرگا پر گلبرگا کی خبر گلشن ارفات شوشل ویرفر سیسائٹی کے کارکنان کالنیمی ترخی کے کام نہ ہونے پر ناراضگی ایم پی ایم ایل ای اور کارپوشن سے علاقے کی بنیادی سولتیں فرم کرنے کا مطالبہ ہاگرگا مینڈروٹ سے تھوڑا اندر سبا فنکشن ہال کے اقب میں گلشن ارفات کالونی آباد ہے اس کالونی کو آباد ہوئے دس بارہ سال ہو چکے ہیں لوگ اپنے مکانات بنا کر رہائش اختیار کر چکے ہیں یہ کالونی بڑی آبادی پر مشتمل ہے لیکن اس کی ترقیاتی کاموں کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے دس بارہ سال سے آباد کالونی میں پینے کا صاف پانی نہیں پہنچا اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے سے شام سے ہی ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے سڑکے نہیں ہیں جو ہے اس کی حالت نہائیت خراب ہے کارپورشن کے کچھرا والی گاڑی ہفتے میں صرف ایک بار آتی ہے پھر پورا ہفتہ ہر تھوڑی دور پر کچھرا ہی کچھرا نظر آتا ہے علاقے کے حالت تشویشناک ہے یہاں کے لوگ ایم پی ایم ایل اے اور کارپورشن سے روجو ہو چکے ہیں کتنے سیاسی لیڈروں سماجی کارکنان علاقے کا دورہ کر چکے ہیں کام کروانے کا ہر کوئی وعدہ کرتا ہے لیکن اب تک حالت میں کوئی صدھار نہیں آیا کوئی ترقیاتی کام اور بنیادی سہولیات کا انتظام نہ ہو سکا کالونی والوں کا الزام ہے کہ سیاسی لوگ آتے ہیں کام کروانے کا وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں پھر کوئی واپس پلٹ کر نہیں پوچھتا گلشن عرفات سوشل ویلفر سوسائیٹی کے کارکنان کا مطالبہ ہے کہ کالونی کے لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے جل سے جل بنیادی سہولیات فراہم کی جائے گلشن عرفات کالونی سوشل ویلفر منورٹی ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے تمام ممران یہاں پر موجود ہیں جیسا جناب صدر سیراج الدین صاحب اور سیکریٹری ایس ایم محبوب صاحب اور میں وائس پریسیڈنڈ مولانا محمد مبین علی اور پٹیل صاحب اور دیگر ممران جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں سوسائیٹی کے ممران اور ہم تمام سوسائیٹی کے ممران اس نیوز چینل وائس آف گلبرگا کے ذریعے ہم تمام ذمہ داران ایم پی ایم ایل اے اور کارپوریشن ڈپارٹمنٹ تمام ذمہ داران سے آج یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پرابلم ایک نہیں بلکہ انیک ہیں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں جیسا کہ ووڈ کا پرابلم نالی کا پرابلم اور کچرہ کلیکٹنگ کا پرابلم ہمارے پاس اور نالیوں کا تو پرابلم ایسا ہے کہیں پر کنیکٹنگ نالی آنے پورے اوور فلو ہو کر پانی بیچ روڈ پر سڑک پر آنے والا ہے سڑک پر آ رہا ہے اور لوگوں کو جانے آنے دشواری ہو رہی ہے تب بھی لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس کو کوئی مسئلے کا حل آج تک نہیں نکالا سروے پر سروے ہوتے ہیں لیکن کوئی کام یہاں پر ڈیویپ لیمنٹ کا کام نہیں ہو رہا دس بارہ سال ہوا ایریے کو ڈیویلپ ہوئے لیکن آج تک یہ ایریہ جائے سریخے سے صاف سترہ ہونا چاہیئے تھا آج تک کوئی بھی کام موجود نہیں ہے جیسا کہ یہ فارٹی فیٹ روڈ ہے جو الفائزین اہلی حدیث مسجد کو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ روڈ کا بھی پرابلم جوں کا تو ہے ہر ایک آدمی جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں آتے ہیں کام جل سے جل کرائیں گے تسلید دیتے ہیں پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں ان کا آتا پتہ آج تک نہیں پھر اس کے بعد سبا کے سامنے کی روڈ جو اسٹیٹ کنیکٹنگ جا کر آزادپور روڈ پر ملتی ہے وہ چنہ بھٹی سے جو جا کر ملتی ہے وہ روڈ کا بھی کام کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے وہا ہے اور پیچھے کے علاقے میں بسوانہ کٹے کے علاقے میں جا کر دیکھیں تو آپ وہاں پر بھی نالیاں ادھور بیچ روڈوں پر چھوڑ دیئے ہیں نالی سے نالی کو ملا کر پانی جانے کا راستہ تک نہیں بنایا گیا اور اس کے علاوہ بسوانہ کٹے کے پاس بھی ایک چھوٹی سی روڈ چھوٹا سا تکڑا دالنے کا بچا ہوا ہے وہ بھی کئی سالوں سے کام رکا ہوا ہے جنکتوں ہیں کوئی یہاں کا پرسان حال نہیں کوئی اس کو ڈیوپلیمنٹ کی طرف لے جانے کا کوئی ذمہ دار نظر نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ ہمارے محلے سے کچھرہ کلیکٹنگ کی پرابلم اتنی ہے کہ مہینے میں صرف چار دفعہ چھے دن میں ہفتے میں ایک بار گاڑی آتا ہے چھے سات دن میں ایک بار ایک بار گاڑی آتا ہے یوں کر کے مہینے میں صرف چار ٹرپ کچھرہ یہاں سے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے پھر ایک طرف سے گورنمنٹ ایورنس کے پرگرام کرتی ہے اور ایک طرف سے کچھرہ اور صاف صفائی رکھنے کے طرف لوگوں میں جاگرطہ لانے کی بات کرتی ہے جب تم اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھاؤگے پھر عوام سے کہو گے نیٹنیس رکھو صاف صفائی رکھو صاف صفائی کا خیال رکھو تو یہ کہاں سے ممکن ہے میں ہر ایک ذمہ دار ایم پی سے بھی پوچھتا ہوں ایم ایلے سے بھی پوچھتا ہوں اور کارپوریشن ڈپارٹمنٹ والوں سے بھی پوچھتا ہوں اور میں ایک نہیں بلکہ سوسائٹی کے تمام عبران یہی سوال کرتے ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو نیٹنیس کا صفائی عبیان کیا دم بھرتے ہیں وہ لوگ آئیں ہم کیا فیس کر رہے ہیں اور کن مجبوریات سے گزر رہے ہیں وہ آ کر دیکھیں پھر بعد میں ہم سے تاؤن کی اپیل کریں تو ہم تاؤن کرنے کے لیے پورے سوسائٹی کے ممبران تیار ہیں اسلام علیکم